بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمارا انٹی ٹیس کا ماتھمیٹکس کا لیکچر نمبر ٹونٹی ہے لاسٹو لیکچر ہمارا ہوا تھا اس میں ہم نے چپٹر ٹین کا سٹارٹ کیا تھا اور کچھ تھوڑی سی باتیں اس کے بارے میں پڑی تھی آج ہم اسی کو ایکسٹینڈ کریں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے کچھ چیزیں لاسٹو لیکچر کی رہ گئی تھی وہ بھی میں کور کروا دوں گا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم نے ٹیگرمیٹرک فنکشن کی ڈومین پڑی تھی اور وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک لسپ بنا کے دی تھی جس میں جن فنکشن کے ڈینامیٹر سیم تھے ان کی ہم نے سیم ڈومین رکھی تھی اور جو ٹیگرمیٹرک فنکشن کی رینج ہے وہ والا رہ گیا تھا کہ ہم وہ بھی کر لیں گے اور فردر جب ٹیگرمیٹر کا جو ریمیننگ پورشن ہے وہ بھی ہم نے کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو رینج دکھ دوں ٹیگرمیٹرک فنکشن کی تاکہ اس کو میں کنٹینو کروں پھر تو ہیڈنگ منا لیتے ہیں رینج آف ٹیگرمیٹرک فنکشن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹوٹل ہمارے پاس سکس فنکشن ہے لاس لیکچر میں ان کی ہم نے ڈومین پڑی تھی یہاں ہم ان کی رینج پڑیں گے تو جس طرح ڈومین کی پیر بنے ہوئے تھے سائن کاز کی ڈومین سیم تھی سیکنٹ این کی سیم تھی اور کو سیکنٹ کارٹ کی اسی طرح سے پیرنگ ہو جاتی ہے رینج کی بھی اور دو دو فنکشن کی رینج جو ہے وہ سیم آ رہی ہوتی ہے تو میں آپ کے سامنے لیتا ہوں ہم پہلا جو پیر مناتے ہیں ہم وہ سائن کاز کی بنا لیتے ہیں رینج آف سائن فنکشن یعنی سائن تھیٹا is same as رینج آف کاز تھیٹا سائن اور کاز دونوں کی رینج سیم ہوتی ہے اور وہ جو سیم رینج ہوتی ہے وہ ایکول ہوتی ہے ہمارے پاس within the interval minus 1 to 1 اس کا مطلب ہے سائن کاز کا آنسر کبھی بھی minus 1 اور 1 کے انٹرول سے باہر نہیں جاتا یعنی سائن کا آنسر کبھی 1 سے greater اور minus 1 سے smaller نہیں ہو سکتا within the limits رہے گا minus 1 to 1 second number پہ اگر ہم آجاتے ہیں تو ہمارے پاس جو پیر بنے گا رینج کے حوالے سے وہ ہے 10 اور کارڈ کا 10 theta اور جو کارڈ theta ہوتے ہیں یہ دونوں ایسے functions ہیں کہ جو undefined بھی ہوتے ہیں کسی نہ کسی angle پہ تو minus infinity سے plus infinity تک کوئی بھی نمبر ان کی range میں آ سکتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ minus infinity to plus infinity ان کی range ہے اسے simple wording میں ہم کہتے ہیں all real numbers سارے real number اس کی range میں آ سکتے ہیں round bracket کا مطلب ہوتا ہے کہ boundary number شامل نہیں ہے square bracket کا مطلب ہوتا ہے کہ boundary include ہے infinity اور minus infinity یہ دونوں کبھی بھی شامل نہیں ہوں گے set of real number میں ان کی side سے مشاہ round bracket ہوا کرے گی اور آخری جو pair بن سکتا ہے وہ ان کا ہے اس کو ہم لکھتے ہیں range of secant theta and range of co secant theta اب ان کی جو range ہوتی ہے یہ minus one اور one کے درمیان میں نہیں ہوتی باقی سارے numbers ہوتے ہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ set of all real numbers یعنی real number میں سے real line میں سے اگر آپ minus one اور one کا interval نکال دیں تو باقی جو portion مجھتا ہے وہ ان کی range میں آتا ہے یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ minus infinity سے لے کر minus one تک اس کی range ہے اور پھر plus one سے لے کر plus infinity تک اس کی range ہے یعنی minus one اور one کی جو middle والا portion ہے وہ اس میں کبھی نہیں آتا باقی سارے number آ سکتے ہیں تو یہ میں نے pair بنا دیئے تاکہ بجائے six range آپ six جو ہیں functions کی range آپ ریاد رکھیں آپ صرف تین کی یاد رکھ لیں یہ تین ranges نظر آئیں سائن کارس کی ٹین کارٹ کی سیکنڈ کارٹ کو سیکنڈ کی سیم ہو جائے گی تمہارا مسئلہ یہاں پہ حل ہو جائے گا تو یہ chapter 9 کا remaining topic تھا جو ہم نے domain دکھی تھی رہنی نہیں دکھی تھی وہ ہم نے کر دی یہاں پہ اب آتے ہیں chapter 10 کے جو remaining portion ہے اس کے اوپر chapter 10 میں ہم نے last lecture میں even اور odd multiples کے ساتھ اگر کوئی angle add یا subtract ہو تو اس کا rule پڑا تھا اس کی base پہ ایک دو questions میں نے آپ کو کروائے تھے آج ہم جو کام کریں گے وہ جو fundamental life trigonometry ہے اس کی base پہ کچھ MCQs اس کو ہم attempt کرنا سیکھیں گے تو میں ڈنگ لکھتا ہوں یہاں پہ fundamental law of trigonometry ویسے تو اس کی بہت سری فارمز ہیں لیکن جو ایک فارم ہے basic فارم جو سب سے پہلی develop ہوئی جس کو ہم اس کی base کہتے ہیں یعنی اس کو fundamental law کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے basically کہ cause of alpha minus beta is equal to cause alpha cause beta اور plus sin alpha sin beta اس کو fundamental law اس لئے کہتے ہیں کہ یہ fundamental basically سب سے پہلے یہ fundamental یہ بنا تھا اس کے بعد باقی law اس کی base پہ بنائے گئے تھے تو یہ fundamental law بن جاتے ہیں اور باقی جو بھی law وہ اس کے through بنیں گے اب ہونا یہ ہے کہ اس ایک کو ہم اگر الگ کر کے دیکھ لیں تو باقی اگر میں آپ لوگوں کے سامنے list بنا ہوں تو یوں بنیں گے اس طرح یہ cause کی فارم میں ہے ایسا ہی آپ کو ملے گا sine کی فارم میں بھی sine alpha plus beta اور یہ ہوتا ہے sine alpha cause beta اور plus cause alpha sine beta plus کے لئے plus ہوگا minus کے لئے minus ہو جائے گا اور اگر ہم cause کی بات کریں تو cause کا ایک تو میں نے اوپر لکھ دی ہے وہ جو fundamental لا ہے باقی جو دو اس کی فارم سٹوٹل دو بندی ہیں وہ دو یہاں لکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے رکھے cause میں ہوگا cause alpha cause beta minus sine alpha sine beta plus کے لئے minus ہوگا اور minus کے لئے plus ہوگا اور اگر ہم اس کو 10 کی فارم میں لکھ لیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں 10 کی فارم میں اگر آپ لکھیں تو اس کے لئے آپ کے پاس بنے گا 10 of alpha plus beta اور یہ ہوگا 10 alpha plus 10 beta over 1 minus 10 alpha 10 beta plus کے لئے اوپر plus نیچے minus اور اگر یہاں minus ہوگا تو اوپر minus ہوگا نیچے کیا جائے گا plus تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 6 فارمولاز یہ والے جن کو میں نے کٹھا لکھا تاکہ آپ کو کم سے کم material یاد رکھنا پڑے اور آپ اس کی ریزم لیں سے یاد رکھیں اور ان ساروں میں سے یہ جو ہے پہلے والا تو اگر اس طرح کے چار آپشنز آ جائیں تو اگر اس کو ٹک کریں گے چلیں یہ تو کلیر ہوگی بات آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہمارے mcqs میں اس کی جو application ہے وہ ہوگی یعنی کیسے اس کے mcqs بنائے جائیں گے پہلے تو بلکل بیسک سی سی بات ہے تو وہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے ادروائی میں آپ کو ایڈنٹی بلے ایک میتھل بتایا جس کوئی بھی ٹکیمیٹرک فامولا اس کو ٹک کر سکتے ہیں اپنے mcqs میں لیکن اگر اس کی application آج ضروری ہوگا کہ فامولے آپ کو یاد بھی ہوں تو بہتر ہوتا ہے کہ فامولے چونکہ information based knowledge جو ہوتا ہے یہ information acquire کر کہ آپ نے اپنے مائم میں فیڈ کر نہیں ہوتی تو یہ ضروری ہے کہ آپ یاد بھی رکھا کریں اب میں آپ بتاتا ہوں اس کی کچھ applications کی کیسے پیپر میں اس کو apply کر کے mcqs بنیں گے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جس طرح ہم نے basic table بنایا تھا 30 45 60 90 0 والا جزہ تو جو basic table تھا اس کا فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ جو 5 values 0 30 45 60 90 اگر وہ یاد ہو تو اس کی base پہ ہم بہت سارے اور question ساللو کر لے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ لاز جمعہ لیجی اس میں ہم نے بڑے بڑا سا تو ہم نے ایک میتھڈ سیکھا تھا جس میں کو terminal angles کی بیس پہ angle نکالنا سیکھے تھے اس کا مطلب ہے 90 سے جو بڑے angles ہوتے ہیں ان کو ان کی ویلیو فائند کرنے کا کو terminal angle فائند کرنے کا میتھڈ لاز جو کلاس ہماری ہیں ٹکنو میٹری کس میں ہم سیکھ چکے ہیں اب ہم یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ angles جو 90 سے لیس ہوں اور جو table میں بھی نہ آتے ہوں جیسے 30 45 60 اور 90 کے علاوہ اس کے اندر اگر 90 سے less کوئی اور ویلیو زیاد سے 15 ڈگری ہے تو ان کو کیسے ہم نے solve کرنے ان کے لیے اور without کلیویٹر کرنے ان کے لیے میں یہ سپورٹ کرتے ہیں یا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ sign of 15 ڈگری کی 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 ویلیو ہوگی یہ table میں آتی نہیں ہے ویلیو آپ کو یاد ہوتی ہے یہ یہ ہاں پہ آپ کو یہ فامول سپورٹ کریں گے تو دیکھ لیں اگر اس کو کرنا ہو تو کتنی دیر کا کام ہے فامول یوز کرنے میں ہرلی آپ کے دس سے پندرہ سیکنڈ لگیں گے یہ دیکھیں ہم 45 کو بریک کر لیں تو 15 ڈگری کو بریک کریں تو 45 کی فامر بھی لگ سکتے ہیں آپ یوں لکھ لیں 45 ڈگری منس 30 ڈگری جب دو سٹینڈر ٹینگلز کا کمپوزشن مر آ دیا ہم نے سائن الفا منس بیٹا والا فامول اپلائی کرنے تو کیا ہو جائے گا دیکھیں سائن الفا 45 الفا ہے اور کاز بیٹا پھر اسی طرح سے کاز الفا اور سائن بیٹا تو آپ ذرا observe کریں اس چیز کو سائن 45 پہ کیا ہوتا ہے 1 آور روٹ 2 کاز 30 پہ ہوتا ہے انڈر روٹ 3 بائ 2 کاز 45 پہ 1 آور انڈر روٹ 2 اور سائن 30 پہ ہوتا 1 آور 2 ان کا LCM لے کے دیکھیں تو آپ جو فانیل فارم ملے گی سکی روٹ 3 آور 2 آور روٹ 2 یہ ہمیں کس کی ویلیو مل گی سائن 15 ڈگری گی اب آپ کے لئے دیکھیں اس سے اور کیا چیز آپ انفر کر سکتے ہیں اس سے ڈرائیو کر سکتے ہیں کچھ بات ہیں یہ مجھے کلکولیٹ کرنے میں 10 سے 15 سیکنڈ لگے اور میں نے 15 find کر دی ہے اگر میں نے 15 find کی تو shortly آپ sin 75 بھی find کر سکتے ہیں کیسے find کریں گے کتنا فرق پڑے گا یہ دیکھیں اگر مجھے sin 75 degree find کرنا ہے جو کہ table میں نہیں آتا تو جس طرح میں 45 دیکھیں سکی روٹ 3 پلس 1 ڈیوائیڈ بائی 2 انڈر روٹ 2 تو بچوں کا فیڈ بیک رہا ہے کہ 15 75 degree میں sign card second question پوچھے گئے اگر آپ کوئی ایک value جیسے لیٹس سے آپ کو sign 15 یاد ہو گئی ہے آپ نے کلیٹ کر کے یاد کر لی ہے اب آپ اس ایک value سے تقریبا 3 سے 4 values اور بنا سکتے کیسے بنا سکتے ہیں وہ بھی آپ سنجھاتا ہوں بات یا میں نے sign 15 لکھا ہے تو sign اور cause core ratios ہیں اگر sign 15 آپ کو پتہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے cause 75 بھی اس کے برابر ہوگا یہ بات ساری ہم نے last class سی بان ڈسکس کی تھی کہ اگر مجھے sign 15 کا پتہ ہے تو core ratio کی مدد سے دیکھا جائے تو sign 15 اور cause 75 برابر ہوتے ہیں تو اگر sign 15 تو یہ cause 75 ہوگا اسی طرح جو sign 75 ہے sign 75 یہ equal ہوگا cause 15 کے اس کا اندہ یہ cause 15 کے برابر بھی ہے اور اگر آپ cause 75 کا پتہ ہے تو اس کو reciprocate کر دیا جائے تو وہ آپ کے پاس sec 75 بن جائے گا اور اگر sec 75 پتہ ہے تو cause 15 بھی ہوگا تو یہ جو میں نے core issues کا آپ کو idea دیئے تھا کہ جہاں angle قسم 90 بنتا ہے وہاں function اپنی core issue کے برابر ہوتا ہے تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں ایک value کے ساتھ تقریبا 4 سے 5 values link ہو جاتی ہیں تو آپ لوگ صرف 15 75 اگر بنا لیں تو آپ کے لئے کوئی issue نہیں ہے کہ اس کو 100 and 20 degree یا 105 degree یا 165 degree یا 180 جو شروع کرتے ہیں بات اچھا یہ انہی کی بیس پہ کچھ اور بات سیکھ رہے ہیں آگے اور ان کا use بھی دیکھیں گے ان باتوں کو پڑھنے کے بعد میں heading دی ہے identities related triangle triangle کے ساتھ identities relate ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے angles آپ کے سامنے آجائیں جن کا sum بنتا ہو تو میں لکھتا ہوں یہ بات کہ دیکھیں اگر تین میرے پاس angle alpha beta gamma اور ان کا sum بنتا ہے 180 تو یہ اس بات کو indicate کرتا ہے کہ یہ تینوں angles ہیں alpha beta اور gamma یہ کسی triangle کے angle ہیں تو یہاں سے ہم اس لئے کہتے ہیں identities related to triangle اب اس سے ہمیں کا advantage ملے گا وہ دیکھیں آپ اگر اس case میں پہلی بات یاد رکھیں اگر آپ sine find کریں alpha plus beta کا تو آپ کو وہی answer ملے گا جو sine gamma کا answer ہے اس کی چھوٹے proof ہیں دوست سیب کے بک میں لکھے میں آپ اس کو MC کی یاد رکھیں بڑی important logic ہے اسی طرح اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ sine کی بجائے اگر میں cause find کرتا ہوں cause alpha plus beta تو یہ بھی cause gamma کے برابر ہوگا magnitude میں اور اگر میں 10 find کرنا تو آپ جانتے ہیں کہ 10 sine اور cause کی ریشو سے بنتا ہے تو اگر ان دونوں کو divide کیا جائے تو left side پہ divide کریں گے تو 10 alpha plus beta بنے گا right پہ divide کریں گے تو minus 10 gamma بنے گا آپ کے پاس تو یہ تین جو result ہیں یہ کسی بھی طرح آپ کے mcqs میں آ سکتے ہیں کسی بھی angle سے ان کو پریزنٹ کیا جا سکتا ہے باقی اگر کو سیکنڈ نہیں پہلی بات پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور بات افضل بھی کرنی ہے جو جو پرابرٹی ہے جب تین angle triangle کے ہوں تو آپ 10 اگر اپلائی کرتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں 10 alpha plus 10 beta plus 10 gamma تو تینوں 10 آپ add کریں یا تینوں 10 آپ multiply کریں ان کا جو answer ہے sum کا اور product کا وہ ہمیشہ equal ہوتا ہے تو یہ بھی آپ سے بات پوچھ جا سکتی ہے کہ ان کی ratio کس کے equal ہوتی ہے اور جو result 10 کی form میں لکھا ہے simple angle میں اگر یہ cot کی form میں لکھا جائے تو cot کی form میں یہی result half angle میں لکھا ہو گا cot alpha by 2 cot beta by 2 اور cot gamma by 2 ادھر آ جائے گا آپ کے پاس cot alpha by 2 یعنی ایک طرف add ہو جائیں گے ایک طرف multiply ہو جائیں گے آپ کے پاس ان سے جو related questions ہیں جو mcq possible بن سکتے ہیں وہ جو زوم والی میں آپ کو کروا دوں گا یہاں میں جا رہا ہوں کہ صرف آپ کو basic information ایک بار revise کروا دوں تو یہ کچھ چیزیں پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم اس طرح جو angles ان کا some 180 or 3 angles سے relevant question بھی کر سکتے ہیں اور فردر یہ دو result بڑھے سکتے ہیں اب یہ آپ نے fundamental lans پڑھے اس کے بعد ہم half angle formulas بڑھتے ہیں half angle کے بعد double angle triple angle اور sum to product یا part to some formula وہ کرتے ہیں اس chapter میں conceptual چیزیں کم ہیں زیادہ چیزیں وہ جو آپ نے memorize کرنی ہوتی یعنی identities کو memorize کرنا main آپ کا task ہے تو میں صرف ایک list جو ہے وہ آپ revise کر بات دیتا ہوں half angle double angle triple angle sum to product and product to sum اس کے بعد چپٹروں کو wind up کرتے ہیں اور پھر دیکھیں کہ next ہم نے کیا کام کرنا تو شروع کرتے ہیں list پوری formulas کی بناتے ہیں یہ آپ لو لکھتے ہیں میں اس کو erase کر کی آپ لسٹ سامنے develop کرتا ہوں اچھا جی میں نے آپ لوگ کے سامنے heading دی ہیں اب میں filling کرتا ہوں اس ساری پہلے ہم بات کرتے ہیں half angle identities آف angle پھر double angle پھر triple angle اور اس کے بعد ہم اس کی کچھ applications دیکھیں گے کیسے اس کو real life میں یعنی جو mcq ہیں وہاں کیسے اس کو apply کیا جا سکتا ہے پہلے تو آپ نے فرمولے یاد رکھ رہیں کیونکہ فرمولے بھی mcq میں آجاتے ہوتے تو یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی technometry کی properties آپ نے understand کر نی ہو concept clear کر نا ہو تو آپ صرف sign اور cause study کیا کریں sign cause اگر آپ study کر لیتے ہیں تو باقی جو چار functions 10 card secant co secant وہ آسانی سی understand کر سکتے sign case کی base پہ اس لئے sign cause basic یہ آپ کے پاس ہوتا ہے 1 minus cause alpha divided by 2 اب اس کو half angle کہتے ہوں ہوں اس لئے کہتے ہیں کہ شروع میں angle لکھا ہوتا ہے وہ half ہوتا ہے alpha by 2 آگے آگے اس کا double ہو جاتا ہے اب quadrant پہ depend کرتا ہے اگر ایسے quadrant میں جہاں sign positive ہے تو پلاس آئے اور ایسے میں ہوا جہاں sign negative ہے تو minus بھی ہو سکتا ہے تو plus اور minus دونوں ہو سکتے ہیں اتنا یاد رکھنے ہم لوگوں نے کہ اس angle کا twice یہاں پہ ہونا چاہیے اور اس کا half وہاں پہ ہونا چاہیے اب یہ ضروری نہیں کہ ہر بار یہ alpha by two ہو جو بھی angle یہاں ہوگا اس کا double یہاں نظر آئے گا اگر یہاں alpha ہوگا تو یہاں two alpha اگر یہاں two alpha ہے تو four alpha یعنی اس کا double ادھر اور اس half ادھر تو left سے right apply کرنے angle کو twice کرتا ہے اور right سے left apply angle کو half کرتا ہے دوسرا اس کا important function ہے یہ power کو بھی half کر دیتا ہے یہاں power کتنی ہے one تو یہاں one by two ہے اگر میں square کر لوں تو یہاں two ہو جائے گی اور یہاں one ہو جائے گی جس کا ملنمہ ہے half angle فامولے کے mathematics میں دو ڈیفرنٹ پرپیس ہیں جہاں جہاں angle کو ڈبل کرنا وان یوز کرتے ہیں اور جہاں جہاں power کو half کرنا وان یوز کرتے نمبر two پہ آ جائے گا اس کے ساتھ کا فامولہ جو ہے وہ cause alpha by two کا تو میں نے پہلے کہتا سائن cause اگر ہم study کرنے تو باقی ہمیں ضرور نہیں پڑھتی study کرنے کہ وہ ان کی base پہ ہی کرتے ہیں sine cause کی فامولے میں صرف plus minus کا فرق ہے اس میں one minus ہے جس میں one plus ہے یہ جو باہر والا plus minus ہے یہ depend کرتا ہے quadrant کے اوپر کہ اگر quadrant positive والا تو possible لکھیں گے اور اگر negative والا تو negative لکھیں گے اور پھر sine cause کی base پہ ہم 10 کا بنا سکتے ہیں 10 کا half angle فامولا ہے 10 alpha by 2 یہ ان دونوں کو divide کر کے جب دونوں کو divide کریں گے تو plus minus cause alpha over one plus cause alpha یہ آجائے کہ آپ کے پاس 10 کا result اچھا اب آتے ہیں double angle پہ اب یہ شور لیے اگر یہ تین آپ کو بتائیں ان تین وں by double angle ہے تو آگے جا کے ہا ہو جانا ہے 2 sin alpha cause alpha اسی طرح اگر ہم cause کے لکھیں cause of 2 alpha تو اس کو تین مختلف طرح سے express کر سکتے ہیں پہلے اس کی expression ہے جو basic ہے کہ یہ cause square alpha minus sin سکتے ہیں پھر اگر ہم اس کو لکھ لیں cause alpha تو یہ 1 minus 2 sin square alpha ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اگر اس کو لکھتے ہیں 1 minus cause square alpha تو آپ اس کو 2 cause square alpha minus 1 بھی لکھ سکتے ہیں یہ تین طرح کی expression ہے as per need دیکھنا ہوتا ہے اگر صرف cause والی چاہیئے تو ہم یہ use کرتے ہیں صرف sine اور تو 10 کا فامولہ بھی اسی طرح بھرا سکتے ہیں 10 2 alpha یہاں گرام دیکھ لیں اس کو 10 2 alpha بنتا ہے آپ کے پاس 2 10 alpha over 1 minus 10 square alpha یہ لیں یہ لسپ ہوگی complete مارے پاس اب آتے triple angle فامولہ پہ triple angle فامولہ use بہت کم ہوتے لیکن ان کا پیپر میں mc use مہینے کے چانس سے زیادہ ہوتا ہے تو پہلے بات کرتے ہیں sine کے جو triple فامولہ ہے sine 3 alpha یہ ہوگا 3 sine alpha minus 4 sine cube alpha یہ میں نے پہلے کہا کوشش کریں یاد رکھ لیں ورنہ میں نے آپ کو شارٹ کٹ بتایا فامولے کو trace کرنے کا اس کے باوجود کبھی کے باہر فامولے کی application paper میں آتی ہے تو یاد ہوگا تو تب آپ اس کو apply کر سکیں گے دوسرا ہمارے پاس جو result ہے وہ cause 3 alpha یہ ہوتا ہے 4 cause cube alpha minus 3 cause alpha اور تیسرا جو ہمارے پاس ہے وہ اگر ہم 10 کا بنائیں تو sine cause اور 10 تک ہی آپ لوگ limited رہ کریں جو کہ یہاں تک آپ کو یاد ہے تو آگے آپ کے لئے کسی قسم کا کوئی issue نہیں ہوگا تو یہ بنتا ہے ہمارے پاس 3 10 alpha minus 10 cube alpha جس طرح آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ sine cause پہ divide کر کے بنا لیں لیکن پھر آپ کو answer 10 میں convert کرنا پڑے گی تو بہتر ہے آپ یہ یاد رکھ لیں 3 10 alpha minus 10 cube alpha اور اوبر ہوتا ہے 1 minus 3 10 square alpha یہ اس فاملے کی آپ کے پاس فام آگئی sign cast 10 اگر آپ کو بتائیں ان کو receive rocate کر کے کو secant secant اور contention کی بنا سکتے ہیں اب ایک application دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی ایک formula suppose اگر paper mcq میں آتا تو اس کو کیسے attempt کریں گے تو وہ دیکھ لیں mcq کے والے سے یاد رکھ لوگو اگر میں اس کو apply کرتا ہوں تو میں mcq بناتا ہوں یہ کسی pass paper mcq نسٹ کے test کا حالی بن یا کسی اور نسٹ کیسی بچے کے feedback تھا اس سے میں نے question یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس let's say cause of theta جو ہے cause theta جو ہے وہ اگر ہمیں given ہو اور یہ value ہو 0.8 0.8 سے مرات 8 by 10 یعنی 4 by 5 تو آپ سے پوچھے جائے گا کہ cause theta point 8 ہے تو پھر بتائیں کہ 10 theta by 2 کتنا ہوگا تو آپ دیکھیں یہ theta میں ہے یہ theta by 2 میں ہے اب اس کا link ڈھوڑنا پڑے گا کیسے بنتا حالانکہ یہ دیکھا جائے تو یہ اس formula کی application ہے کیسے apply ہو رہا دیکھیں ہم لکھیں کہ as یہ cancer دیکھیں ہم لکھیں کہ as we know that 10 theta by 2 اگر half angle میں لکھیں چون کہ cause positive ہے تو یہ 10 theta by 2 جو ہے یہ ہم دیکھنا چاہا رہیں cause positive کہا minus ہم ساتھ لکھیں کہ ہم doubt میں چکے ہیں اور ویسے بھی یاد رکھا کریں اگر angle mention نہ ہو کہ کس quadrant میں ہے تو اس کو عام دور پہ acute angle یعنی پہلے quadrant میں لے رہے ہوتے ہیں پہ لکھیں تب بھی نہ لکھیں تب ہی کو فار نہیں پڑتا اب option پہ ڈیپینڈ کرتا اگر ہوا تو آپ چوز کر لیں کہ value دیکھیں کیا بنتی یہ بنے گا one minus اس formula کی recording one minus cos alpha over one plus cos alpha alpha کی جگہ چونکہ یہ theta ہے تو theta لکھتے دیں یہ اس کا answer آج کہ آپ point eight یہ put کر دیں تو one minus zero point گا اور یہ آجائے گا one point eight simplify کریں تو یہ two اگر دیکھا جائے تو two by 18 بنتا one by nine بنتا اور ultimately one by three آجائے گا تو ten جو ہے theta by two one by three آجائے گا وہ depend کرتا ہے quadrant پہ اگر یہ و قوارڈ ہے جہاں یہ positive ہے تو positive لکھیں گے اور اگر وہ ہے جہاں یہ negative لکھیں گے آپ لوگ تو اگر تو پھر آپ نے positive بھی assume کر کے اس کو چلنا ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سی اپلیکیشن تھی four options ہوں گے اور آپ نے یہ option ٹک کرنا ہے اب ہم آج جاتے ہیں جو last phase ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں sum to product and product to some formulas وہ کر کے chapter کو wind up کرتے ہیں اس میں میں نے پہلے بتایا کہ conceptual کام کام تھا اور information based knowledge جیدہ تھا کہ آپ فامول ریکال کرنا ہے صرف تو وہ فامولے لکھ پھر اس کے بعد chapter کو wind up کرتے ہیں لکھتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں sum to product formulas کی اور product to some formulas کی یہ sum to product کا مطلب ہمیشہ sum ہی نہیں ہوگا mathematics میں ہم difference کو بھی as a sum treat کر رہے ہوتے جیسے میں آپ سے کہ 2 minus 3 کرنا ہے تو یہ اصل میں 2 plus additive inverse of 3 ہے تو sum to product کا مطلب ہے کہ sum بھی ہو سکتا ہے اور difference بھی لیکن convert کس میں کرنا ہے product میں اسی طرح ریورس ہوگا product to sum یعنی یہ product ہوگی اس کو ہم convert کرنا ہوگا sum میں یا difference میں تو یہ جو ہم کام ہوں گے product اور ہمیں کرنا ہوں گا sum یا difference میں تو دیکھیں پہلی بات یہ formula کوئی بھی یاد کرنا ہو تو تھوڑا اس کی جو formation ہے اس کو study کیا کریں اگر اگر آپ random یاد کریں تو بہت زیادہ formula ہیں جو آپ کے لیے یاد کرنا possible نہیں رہیں گے تو آپ formation یاد sine alpha میں sine beta add کروں یہ پہلا case ہو سکتا ہے دوسرا case ہی ہو سکتا ہے کہ sine alpha میں sine beta minus کروں تیسرا ہی ہو سکتا ہے کہ cause alpha میں cause beta add کروں اور آخری یہ ہو سکتا ہے cause alpha میں cause beta minus کیا جائے یعنی دونوں sine add ou subtract یا cause یہ چار ہی معروض options ہیں اس کے لئے فہول ہے کوئی نہیں آپ کے course میں اب یہ تو پہلی بات آپ نے formation یاد کر لی دونوں sine plus sine minus dون cause plus minus is ترمہ شمیشورٹی ہی ہم sum کو کس میں لائے رہے ہیں product میں تو یہاں جو sine cause ہو گے وہ multiply ہو sine اس کے لائے اور آپ شیئی نہیں چار ہی possible اس کے جو ہیں وہ arrangements بن سکتی ہیں تو اس طرف ایک یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر فہول میں 2 لکھا بائے گا اور لاس والے میں آئے گا minus 2 باقی وہی بات ہے کہ sine کے ساتھ sine alpha plus beta by 2 اور multiply ہوگا اس کے ساتھ cause alpha minus beta by 2 ادھر دونوں جو angle لکھے میں alpha beta ایک بار sum کر کے half کر اور ایک difference لے کے half کر نا ہے تو پہلا جو product بن سکتا تھا وہ sine کے ساتھ cause product ہے دوسرا بن سکتا ہے پھر cause کے ساتھ sine کا cause alpha plus beta by 2 اور sine alpha minus beta by 2 دو کی possibilities sine cause cause sine تیسرا بن سکتا ہے کہ آپ کے پاس cause کے ساتھ cause ہے cause alpha plus beta by 2 اور اس کے ساتھ cause ہی multiply ہو cause alpha minus beta by 2 اور آخری بن سکتا ہے کہ sine کے ساتھ sine alpha plus beta by 2 اور sine alpha minus beta by 2 یہ چار ہمارے پاس possibilities تھی sine gauze gauze sine gauze gauze sine sine اس طرح ہم نے اس کو complete کر لیا تو یہ چار ہی possibilities والے question paper میں آپ کے آسکتے ہیں وہ ہم نے یہاں arrange کر لیے ایک آدھ اس کی ہم application دیکھ لیتے تاک کہ یہ بات میں clear ہو جائے تو اب میں اس کو ایک question منا کے دیکھتا ہوں کہ آپ نے express کرنا ہے express sine 40 degree plus sine 10 degree کیسے express کرنا آپ نے as a product اس کو آپ express کرنا ہے product کی فارم میں کیسے کریں کہ ہم یاد تے ہیں sine alpha plus sine beta یہ والا فارم ول ہے پہلے والا تو answer ہمارا کیا آئے گا اس کی جو product فارم بنے گی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی دیکھیں کہ 2 sine 2 sine یہ plus ہو رہا تو add کیا alpha ڈگری اور دوسرا ساتھ cause multiply اور cause کیا ہونا دیکھیں cause آئے گا alpha minus beta by 2 یعنی 40 minus 10 divided by 2 30 by 2 کتنا ہو جائے گا 15 تو اس کا مطلب ہے sine 40 plus sine 10 اگر product میں لکھا جائے تو 2 sine 25 اور cause 15 کے برابر answer دے گا اس کوئی بھی آسکتی ہے آپ نے some یہ difference کو convert کرنا ہوگا product میں اب اس کی طرف آتے ریورس میں کیا کرنا ہے product کو convert کرنا ہے some یہ difference میں تو product آپ جانتے چار طرح ہوتی ہیں sine cause 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 sine وہ ہی چار لکھتے ہیں یہاں پہ 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 یا پھر یہ ہو سکتا ہے cause alpha کے ساتھ cause beta ہی multiply ہو اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے sine کے ساتھ sine multiply ہو اب میں 2 کیوں لکھ رہا ہوں چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی فامولاز تھے جو product والی سب کے ساتھ 2 لکھا باتا اور جس میں دونوں sine تھے اس کے ساتھ minus 2 لکھا باتا جو دونوں sine والے کے ساتھ آپ کہہ رکھ دیں کہ minus 2 اب reverse کر رہے ہیں جب sine کے ساتھ cause multiply ہوتا ہے تو اس کے left پہ دونوں sine add ہو رہے ہوتے ہیں اس کا مدلہ یہ جب فامولہ جس میں sine cause multiply ہو رہے جب یہ convert ہوگا تو یہ دونوں sine multiply ہوگا تو cause sine multiply ہوگا تو یہ دونوں sine کی difference کی فام میں آ جائے گا تو یہ ہو جانا ہے sine of alpha plus beta اور یہ ہو جائے گا sine of alpha اسی طرح سے یہ فامولہ ہے اس میں دونوں cause add ہوں گے ایک plus والا اور ایک minus والا اور آخری والے میں دونوں cause subtract ہوں گے cause alpha plus beta یہ پہ add ہو جائیں گے اور آخری والے میں subtract ہو جائیں گے اب میں یاد رکھنے کا سیمپل سا مثل بتاتا ہوں پھر ایک mc اس کے لکھیں گے ہم یہاں بنا کے دیکھیں یہاں پہ اپنے یاد رکھ رکھ رہے ہے کہ جب ہم left سے right کی طرف آتے ہیں تو صرف جو چیز چینج ہوتی ہے وہ sign card card sign ki arrangement ہے باقی پورے column angle same ہے اس پورے column angle same ہے ادھر جب آپ جاتے ہیں product سے some difference کی فام ہے یہ دیکھیں alpha plus beta یہ پورے column angle same ہے یہ پورا same ہے صرف آپ کو sign card ان کی arrangement کو memorise کرنا ہوگا ایک MC کو لکھ لیتے میں لکھتا ہوں جی express کرنا ہے آپ لوگ نے express اب ہم کسی product کو convert کرنا چاہ رہے ہیں some difference کی فام میں تو آپ express کریں گے sign of 40 degree cause of 20 degree as a sum or difference جس میں بھی یہ ہو سکے اس میں آپ express کر دیں تو sign کے ساتھ جب cause multiply ہوتا ہے تو یہ پہلا فام ولہ ہوتا ہے اس کے لئے 2 کی کمی ہے تو یہ دیکھیں اس کا answer ہوگا وہ کیسے لکھیں گے پہلے تو آپ اس کو 2 سے multiply اور divide کر دیں تاکہ جو 1 by 2 تو بہر نکل گیا تو 2 sin alpha cause beta میں کیا ہوتے ایک بار sin alpha plus beta لکھتے ہیں اور ایک بار sin alpha minus beta تو sin alpha plus beta کریں تو 40 plus 20 کتنا آجائے 60 اور sin alpha minus beta کریں تو 40 minus 20 کتنا آجائے 20 تو half of sin 60 plus sin 20 جو اس میں ہمارے کرنے والا کام کیا ہے آج کی لیکچر کا ٹائم بچ گیا ہے تقریبا 15 سے 20 منٹ کا ٹائم وہ ہم چپٹر 11 پہ رکھا ہے ہم نے یہ چپٹر کے رکھنے والا بہیویر ہے اس کو periodicity کہتے ہیں اور وہ جو fix interval ہے جس کے بعد اس نے repeat کرنا ہے اس کو اس کا period کہتے ہیں جنرلی ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ f of x plus k is equal to f of x for all x belongs to r اگر کسی فنکشن کے angle میں آپ k add کریں اور وہ دوبارہ f x کے برابر ہی آجائے for all x belongs to r ہر real number کے لئے جو اس کی domain میں آتا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ periodic function ہے then f of x is called periodic function اور یہ جو number اس میں آپ نے add کیا ہے اس کو اس کا period کہتے ہیں periodic function of period k k یہاں کوئی بھی least positive number ہوتے ہیں یہاں نہیں بھی دیتے ہیں کہ where k is least and positive where k is least and positive number k کوئی بھی least اور positive number جس کے لئے بات true ہوگی اور f f x کا مطلب ہے function of x function sign cause 10 card sec کوئی بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی function چونکہ ہم صرف بات کر رہے ہیں trigonometry کی یہ جنرل definition لیکن ہم کس کی بات کر رہے ہیں trigonometry میں میں یہاں نوڑ بنا لکھتا ہوں کہ all the trigonometric functions all the trigonometric functions are periodic یہ سارے کے سارے periodic ہیں خاص interval ریپیٹ کرتے ہیں for example پہل example ہم بناتے ہیں sign کی جیسے sign function ہے ہمارے پاس تو sign اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے sign theta کی value جگ کرنی ہے تو sign theta میں اگر آپ two pi add کر دیں تو آپ دیکھیں کہ یہ دوبارہ sign theta ہی رہے گا اسی طرح sign میں four pi add کریں پھر بھی یہ رہے گا تو یہ جو two pi ہوگا جس کے add کرنے سے function پہ کوئی fact نہیں ہوا یہ کہلائے گا اس کا period اور کریں گے تو pi سے چھوٹا کوئی بھی ایسا positive number نہیں ہے جس پہ یہ ریپیٹیشن والا behavior sign show کرے so two pi is the least positive number for which sine theta plus two pi is equal to sine theta which shows that two pi is the period of sine theta چھوٹی میں example لکھی ہے اس کا proof آپ کو یہا پہلے جو angle theta تھا یہ اگر let's angle theta تھا آپ جو ہم نے ایک راؤنڈ لے کے دوبارہ یہاں پہنچیں یہ بن گیا ہمارے پاس two pi plus theta theta اور two pi plus theta دونوں آپس کو terminal ہیں اس کی وجہ سے دونوں کا answer کیا ہوگا same تو یہ لاجک یہ کہتے ہے کہ کسی angle میں کوئی بھی number add کیا جائے اور اس سے function دوبارہ اپنی value کو repeat کر دے تو function periodic ہوتا ہے اور جو number add کرتے ہیں اگر وہ سب سے چھوٹا اور positive number ہو تو اسے ہم کہتے ہیں اس کا period اب ہمارے پاس جو six trigonometric functions ہیں ان کے period دیکھ functions تو یہ ہمارے پاس ویسے تو six functions ہیں لیکن یاد رکھا گئے period صرف دو طرح گئیں کچھ کا period two pi اور کچھ کا pi تو وہ پوری list کٹھی بنا لے تھے جیسے میں آپ سے کہتا ہوں period of sin theta cos theta secant theta and cosecant theta یہ جو چار functions ہیں ان ساروں کا period two pi ہے book میں اس کے proof بھی لکھے ہیں چھوٹے ڈے پور چھوٹے 11 کے اندر theorem 1 ہے 11.1 وہ اگر دیکھیں اس کا proof بھی لکھا ہے sign کا period لیکن ہم چونکہ MC کی لیے پڑھ رہے ہیں anti test کی لیے پڑھ رہے ہیں یا ہم سے proof demand نہیں کیا جاتا ہم سے جس کا use وہ demand کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ان چاروں period same ہے پہلی heading بنا لیتے ہیں دوسری heading میں جو باقی رہے گئے دو وہ لکھ لیتے ہیں تو باقی جو دو بچ گئے ہیں ہمارے پاس وہ ہیں ten theta and chord theta تو ten اور chord ہیں ان کا period بھی same ہوتا ہے پائی یعنی اس بات کا مطلب ہے کہ two پائی کے بعد value repeat کرتے ہیں اور ten اور پائی کے بعد value کو repeat کر دیتے ہیں اس بات کا مطلب کیا ہوا یہ دیکھیں example بناتا ہوں مجھے اگر یہ چیک کرنا ہے کہ sign کا answer چلیں پہلے example لے چکے کوئی اور example لیتے جیسے میں کو sec لیتا ہوں تو میں اگر دیکھ رہا ہے کہ کو sec 390 پہ کیا answer ہوگا تو آپ جانتے ہیں کو sec 390 بنتا ہے 30 degree plus 360 360 کا مطلب 2 by 2 by اس کا period ہے تو 30 میں 2 by add کر بھی دیں تب بھی اس کا answer وہ ہی رہے گا کو sec 30 پہ آنا ہے اور کو sec 30 sign 30 1 by 2 ہوتا ہے تو کو sec 30 کتنا ہو جائے گا 2 یہ ایک example ہوگی اس کی ایک اور example کوٹ کرتے مجھے اگر یہ چیک کرنا ہے کہ 10 کا جو answer ہے 10 کا 10 کا period پائی ہوں کہ 10 225 کو میں لکھ سکتا ہوں 45 degree plus 180 degree 180 کے مطلب کیا پائی پائی اس کا period ہے تو 45 میں 180 add 10 کوئی فرق نہیں پڑے گا دوبارہ یہ کیا رہے گا 10 45 اور 10 45 آپ نے basic table یاد رکھا ہوگا اس کا answer کس کے equal ہوتا ہے 11.1 کے سارے question وہ آپ سے period ہی ڈیمانڈ کرتا ہے period کے بارے میں اتنا یاد رکھیں کہ simple functions کے period میں اور اگر ان کے angle میں کوئی number multiply یا divide کر دی جائے ان کے periods میں difference ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں میں آپ سے کہتا ہوں کچھ ہم special cases بنا دیتے ہیں یہ جو آپ نے پہلے پڑا ہوتا ہے کام یہ سارے کے سارا تو بیسک کام ہے جس میں آپ نے یہ پڑا ہو ہے کہ sine cars ویرہ اور ان ساروں کے period 2 پائی اور 10 کار کا پائی ہے special case سے مراد کیا ہے کہ کبھی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے میں آپ سے پوچھ ہوں کیا period بنے گا period of sine کی بجائے میں کر دیتا ہوں sine 3 theta تو sine theta کا period 2 پائی ہے لیکن اگر angle میں کوئی number multiply ہوگی جیسے 3 multiply ہو گیا یہاں پہ period کو disturb کرے گا change کرے گا اب وہ change آپ نے کیسے فورا لکھنا mcq کے لیے اس کا حسان طریقہ یہ کہ پہلے آپ اس کا لکھیں original period 10 کا original period کتنا ہوتا ہے 2 by پھر جو number multiply ہو رہا ہے اس کو یہاں divide کر دیں تو یہ ایک ہی step میں آپ کو sine 3 theta کا period مل جائے گا اسی طرح سے ایک دو examples اور لے رہتے ہیں جیسے میں آپ سے کہتا ہوں کہ period find کرنا ہے period of 10 theta by 4 آپ دیکھیں جو number multiply ہوگا اس کو divide کر دینا ہے جو divide ہوگا اس کو multiply کر دینا 10 کا اپنا period کتنا تھا پائی تھا تو 10 کا اپنا period سب پائی اگر 4 یہاں divide ہو رہا تو 4 یہاں multiply ہو جائے گا تو جو number angle میں multiply divide ہوتا ہے وہ period کو disturb کرتا ہے دیکھیں جو number angle میں add یا subtract ہوتا ہے وہ period پر کوئی effect نہیں کرتا جسے مثال کی طور پہ میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ what is the period of cause of theta plus 30 degree اب angle میں 30 add یا subtract ہو ان دونوں صورت میں جو cause theta کا اپنا period ہے وہ ہی رہے گا چینج نہیں ہوگا تو cause کا اپنا period 2 بائی تھا تو ابھی 2 بائی رہے گا angle میں کوئی number add یا subtract ہونے سے period of let سے میں لکھتا ہوں 10 اور 10 کے بائی number multiply کرتا 3 10 theta اسی طرح جس طرح میں نے کہا کہ add spread سے کوئی فارنی پڑتا اسی طرح کوئی number اگر باہر multiply ہو یا divide ہو 3 10 ہو یا 1 over 3 10 ہو یا 10 theta over 3 ہو جائے whole کو divide کر دیں 3 سے تو باہر جو number multiply divide ہو گا وہ period پہ کوئی effect نہیں کر رہے گا 10 کا period اسی طرح 2 pi ہی اگر پہلے pi تھا ابھی بھی pi ہی رہے گا period پہ effect کرتی ہے کون سی چیز جو angle کے اندر multiply یا divide ہوتی ہے تو یہ کرنے کے بعد ایک دو پہلے لکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ period of sin x into cos x اس کا آپ نے بتانا ہے period کیا ہوگا آپ دیکھیں آپ لوگوں نے صرف sign کا بڑھا ہوئے ہے صرف cos کا بڑھا ہوئے لیکن یہ دونوں کا آگیا product تو یہاں تھوڑے سے آپ لوگ confused ہوتے ہیں کہ اس کو x cos x single function میں convert ہو سکتا ہے یہ دیکھیں ہم نے آج double angle فاؤولas پڑھیں sin x into cos x جو ہے اگر اس کو 2 سے multiply اور divide کر دیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بن گیا 2 sin x cos x اور یہ ہو گیا فاؤولا کس کا sin 2 x کا جس کا کہ as sin x into cos x is same as half of sin 2 x اب اس کا period ہے اب اس میں دو چیزیں ایک number باہر divide ہو رہا ہے باہر جو number multiply divide و period میں کوئی effect نہیں کرتا صرف ایک effect کون سا کرے گا جو number angle کے اندر multiplier divide ہوتا ہے اندر multiply کی اور two sign کا اپنا period کتنا تھا two pi تو آپ لکھیں sign کا original period two pi ہے اور جو number اندر multiply ہو رہا ہے وہ یہاں divide کر دیں گے تو answer کتنا آجائے گا آپ کے پاس pi آجائے گا ایک تو یہ question ہو گیا دوسرا پھر ہم ایک اور بنا لیتے جس میں یہ جلو تھا product ایک آپ کو some یہ difference کا بھی idea دیتا ہوں تا کہ وہ بھی آپ کو clear ہو آپ کے core سے ہٹ کے کچھ question جو کے past papers میں آئے ہو ہیں وہ دیکھیں یہاں تو multiply ہو رہا تھا یہاں کیا ہو رہا ہے subtract تو یہاں پھر وہی بات ہے کہ کوشش کریں کہ addition subtraction multiplication جب بھی آئے اس میں ہمیں single function میں convert کرنے option مل جائے تمہارے لئے بہتر ہے تو car square minus sin square single form میں دیکھیں یہ بھی آج ہم نے پڑھا ہوئے یہاں دیکھ لیتے ہم نے پڑھا تھا آج جو cause two x ہوتا ہے double angle formula اس کا وہ ہوتا ہے cause square x minus sin square x so یہ cause square minus sin square ہوا cause square x minus sin square x یہ ultimately کس کے equal cause 2 x جو period اس کا ہے وہ ہوئی اس کا ہے اور cause 2 x آپ جانتے ہیں کہ angle میں 2 multiply اور اس کے origin period سے کیا ہو جائے گئے divide تو جو answer بنے گا ہمارے پاس اس طرح اس کا لکھا تھا ہم نے period so period اس کا period یہ بنا تھا اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں سو جو required period ہے وہ دو questions میں نے کر کہ آپ جو cases possible اس کے بن سکتے تھے وہ بتا دیں اب آپ اس کے علاوہ جو cases بن سکتے ہیں وہ zoom والی کلاس میں discuss کر لیں گے آپ کو جو booklet ملی ہے اس میں دیکھئے گا بہت ہوئے آپ لوگوں کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ گراف کو ایک بار پڑھ لیں observe کر لیں تا کہ جب ہم نیکس لیکچر اپنا سٹارٹ کریں تو اس میں گراف کی ڈسکشن fruitful ہو سکے کیونکہ ایک بار آپ نے گراف پڑھے ہوں تو پھر آپ کے mind میں کچھ ambiguگوٹیز ہوتی ہیں کچھ کنفیز ہوتی ہے جب میں گراف بناوں گا اور ایک بار آپ نے پہلے پڑھا ہو گا تو ساری چیزیں جو آپ کے mind میں انشاءاللہ clear ہو جائیں گی میں صرف اتنا آپ کو بزاتا ہوں کہ بک میں جو ایکسرسائز 11.2 ہے اس میں صرف سائن کاز اور 10 کے گراف بنے ہوئے جب کہ آپ 11.1 اور 2 کے درمیان میں ایکسرس دیکھیں تو اس میں سیکنڈ کا بھی ایکو سیکنڈ کا بھی باقی گراف بھی بنے ہوئے تو آپ ایکسرس لازمی دیکھیں گراف کو observe کریں پھر میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دوں کرتا ہوں کہ آپ چپٹر 11 کی جو گراف ہیں 11.1 اور 11.2 کے درمیان میں وہ پڑھ لیں گے ایک بار تاکہ جو لیکچر آپ سنیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ زیادہ بہتر سمجھ آئے گا آج تک کے لئے اتنا کافی ہے اللہ حافظ